الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین واسقلات والسلام على سید المرسلین وعلى آله وآصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْقَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم اصقل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرمی وعلى آلہ یبارک وسلم پرگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز میں آپ کا مذبان قاری محمد طاہر عباس حاضر خدمت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سامعین یہ پرگرام آپ روزانہ دن میں چار سے پانچ بجے ویو ایف ایم نائنٹی سکس پوائنٹ سکس کے پلیٹ فارم سے سمات فرماتے ہیں آج بھی اسی پلیٹ فارم سے آپ سمات فرما رہے ہیں اس پرگرام میں شامل ہونے کے لیے ایس ایم ایس کے ذریعے کالز کے ذریعے کوئی بھی آپ کے ذریعے میں سوال ہو تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے سفر تین سو چونتیس انیس چھے سٹھ نو چھے سٹھ اور اس پرگرام کو آپ یوٹیوب اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں ہمارا پیج ہے ویو ایف ایم نائنٹی سکس پوائنٹ سکس تو الحمدللہ تعالی اللہ تعالی کا کروڑھا شکر ہے کہ جس رب قدوس نے ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ سیکھنے اور سکھانے کی توفیق اطاف فرمائی تو قرآن کریم کا سمجھنا قرآن کریم کا سیکھنا جو ہے اس کے بارے میں آقا علیہ السلام کے مشہور حدیث پاک کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بہتر ہے تو الحمدللہ تعالی آقا علیہ السلام کے فرمانے عالی شان کے مطابق الحمدللہ اللہ تعالی کی فضل کرم سے ہم قرآن سیکھنے والے بھی ہیں سکھانے والے بھی ہیں لہذا ہم دونوں میں شامل ہیں تو اس پر اللہ پاک کا کروڑھا شکر ہے کہ ہمیں قرآن سیکھنا سکھانا نصیب ہوا تو قرآن اللہ تعالی کا عظیم کلام کہ جو مومن مسلمان کے لیے بہت بڑی عظیم دولت ہے اس دولت کو قائم رکھتے ہوئے اس دولت کو محفوظ رکھتے ہوئے اگر مومن مسلمان کوشش کرے کہ اس دولت عظیمہ اور اس نادر اور نایاب دولت کو سنبھال لے اور جس طرح اللہ تعالی کا حکم آیا کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو یقینا جو مومن مسلمان اس عظیم اللہ تعالی کی اس رسی کو تھامے رکھتا ہے اور تھام لیتا ہے تو یقینا دونوں جہانوں میں وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتا ہے اور یقینا یہ قرآن کریم جو لیلت القدر کی رات میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ تو قدر والی رات میں یہ نازل ہوا ہے اور ہم انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آیا ہے اور جیسے شہر رمضان اللذی اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ حُدَلْ لِلْنَّاسِ تو اب یہاں پہ کتنی خوبصورت بات جو اللہ تعالی نے فرمائی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے ہدایت کا سبب ہے تو سورہ بقرہ کے شروع میں آپ نے دیکھا کہ ذَلِكَ الْقِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ حُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ یہاں پہ فرمایا کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے تو یقینا یہاں پہ آگے جو ابو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ ہدل لِلنَّاس وہاں پہ فرمایا ہدل لِلْمُتَّقِينَ اور یہاں پہ فرمایا ہدل لِلنَّاس تو یہ دونوں طرح سے یعنی متقین کے لیے بھی ہدایت کا سبب ہے اور تمام لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا سبب ہے تو پتا چلا کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کلی انسانیت کے لیے کلی انسانیت کے لیے قرآن آیا ہے اس کو کوئی تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس کو اللہ کا کلام اگر کوئی تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا مگر سب ہدل لِلنَّاس کا جو لفظ ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا راستہ ہے اور ہدایت کا سبب ہے اور ہدایت کیا ہے اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے سراط مستقیم اور سراط مستقیم جو اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے وہ ہمیں ملا صدق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کے تصدق سے اور آگے بھی اللہ پاک اشارت فرماتا ہے سراط اللہ دین انعمت علیہ انعام یافتہ لوگوں کے تصدق سے یہ راستہ ملتا ہے اور انہی کی وجہ سے ہم انعام یافتہ لوگوں کی وجہ سے ہم اس راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں تو سامین اکرام پرگرام آن لائن قرآن لردن کلاسز میں آپ الحمدللہ شریک کے کلاس ہیں میرے محترم بزرگ ہیں مائے ہیں بہنے ہیں بیٹیاں ہیں اور بچے ہیں اور سٹوڈیو میں جو بچے شریک کے کلاس ہوتے ہیں وہ محمد زبیر الحسن ہے اور محمد احمد السودیس اور محمد حسین مہیدین تو سامین اکرام قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا بہت نایاب تحفہ ہے ہم مسلمانوں کے لئے مومنوں کے لئے تو میں ارز کر رہا تھا کہ ہدلل ناس جب تمام لوگوں کے لئے یہ ہدایت کا راستہ ہے تو آج کی جو سائنس ہے وہ بھی اس کے سامنے سرنگوہ ہے گھٹنے ٹیک چکی ہے کہ جو کچھ بھی قرآن میں آیا ہے وہ برحق ہے سچ ہے تو کوئی بھی شخص کوئی بھی دنیا کا سائنس دان کوئی بھی دنیا کا فلسفر اسے چیلنج نہیں کر سکتا اور جیسے پہلے بھی میں نے ایک پروگرام میں یہ بات ارز کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ اپنے اوپر لیا ہے تو یقیناً جب حفاظت کرنے والی ذات پاک خدا کی ہو تو پھر اس میں کس کی جرت ہے کہ کوئی حرفی یا لفظی یا اور معنوی تبدیلی کر سکے اور اس کو استغفر اللہ معاذ اللہ مٹا سکے اور پھر یہ پوری کائنات میں پوری انسانیت کے لئے یہ چیلنج ہے کہ اس کے مقمد مقابل کوئی بھی بڑے سے بڑا فلسفر بڑے سے بڑا شاعر عدیب اس کے مقابلے میں کوئی ایک لفظ بھی جو ہے وہ نہیں لاسکتا جیسے یہ گزشتہ پرگرام میں میں نے اس آیت کی تلاوت کی تھی آیت نمبر تیز کی تو اس میں بھی یہی فرمایا گیا کہ یہ عظیم قرآن جو ہے وہ ایسا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کے مثال کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا جس کے مدد مقابل کچھ بھی کوئی بھی کلام پیش نہیں کیا جا سکتا تو آگے انشاءاللہ والعزیز ہم آیت نمبر چوبیس کی تلاوت کریں گے تو تلاوت سمات فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین یہاں پہ آپ نے دیکھا فائل لم سے میں نے آغاز کیا تلاوت کا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن آ رہا ہے تو نون ساکن کے بعد والا جو حرف ہے وہ لام کا ہے اور لام کے اوپر تشدید ہے یعنی لام مشدد ہے کیا ہے مشدد ہے لام مشدد ہے ہم نے ادغام کے سبق میں پڑا تھا کہ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف لام یا را یہ دو حرف ہم نے مخصوص کیے تھے حرف لام یا را جب بھی یہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد مشدد آتے ہیں یعنی تشدید کے ساتھ آتے ہیں شد کے ساتھ آتے ہیں تو ان کے اندر ہم نون ساکن یا نون تنوین کو مدغم کر دیتے ہیں ادغام کر دیتے ہیں ملا دیتے ہیں اور ادغام کے معنی ہم نے کسی چیز میں مل جانا کسی چیز کا وہ ہم نے معنی کیا تھا تو لہٰذا یہاں پہ ہم اسی ادغام کو ادغام کے قانون کو ہم جو بروئے کار لائیں گے فَإِلْ لَمْ لفظ اصل میں تھا فَإِنْ لَمْ اصل میں کیا تھا فَإِنْ لَمْ لیکن ہم نے نون ساکن کو لام میں ادغام کر دیا لہٰذا ہم اور یہاں پہ را اور لام یعنی حرف لام اور را کا جب ہم ادغام کرتے ہیں تو اس میں ہم غنہ نہیں کرتے غنہ کے بغیر کرتے ہیں یعنی لام اور را کا قانون یہی ہے کہ جب ہم نے لام اور را کا ادغام کرنا ہے یعنی نون ساکن اور نون تنوین کو اس میں ادغام کرنا ہے مدغم کرنا ہے تو وہاں پہ ہم غنہ نہیں کرتے ٹھیک ہے غنہ نہیں ہوگا یہاں پہ غنہ کے بغیر ادغام ہوگا اور کیسے پڑھیں گے فَإِلْ لَمْ کیا پڑھیں گے فَإِلْ لَمْ کیا پڑھیں گے فَإِلْ لَمْ فَإِلَّمْ 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 میں آپ نے دیکھا کہ نون بالکل پوری طرح لامشدد میں ہم نے ادغام کر دیا سمجھنے بات کو تَفْعَلُو 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 فَا پر کوشش کرنی ہے کہ آواز میں جو مشنہ ہو آواز جو وہ ابرے نہیں بلکہ تَفْعَلُو آگے لفظ ہے وَلَن تَفْعَلُو وَلَن تَفْعَلُو یہاں پہ نون ساکن آ رہا ہے حرف نون ہم دیکھ رہے ہیں وَلَن تَفْعَلُو حرف نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد جو حرف تَا ہے تو اس کی وجہ سے ہم نون پر اخفا کریں گے اخفا کے معنی چھپا لینا یعنی مخرج میں جو وہ چھپ جانا تو لہٰذا نون کو ہم اپنے مخرج سے مخرج میں چھپا کر جو پڑھیں گے وَلَن تَفْعَلُو وَلَن تَفْعَلُو کیا پڑھیں گے وَلَن تَفْعَلُو 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 عین کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے وسط حلق یعنی حلق کے درمیان سے اگر ہم حلق کے درمیان سے ادا نہیں کرتے تو یہ حمزہ سے بدل جائے گا اور یوں حرف حرف سے بدل جائے گا اور حرف حرف سے جب بدلتا ہے تو یہ کس غلطی میں شمار ہوتا ہے لحنے جلی کونسی غلطی لحنے جلی بڑی غلطی میں شمار ہوتا ہے تو لہٰذا اس سے ہم نے بڑی غلطی سے بچنا ہے تاکہ حرف حرف سے نہ بدلے تَفْعَلُو تَفْعَلُو یہاں پہ وَاو مددہ ہے آخر میں اور وَاو مددہ ہم نے کیسے اس کو جو نام دیا ہے کیونکہ اس کے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو پیش کی وجہ سے ہم نے وَاو جذم کے ساتھ جو آ رہی ہے اس کو وَاو مددہ سمجھا فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي فَتَّقُ النَّارَ الَّذِي فَتَّقُ النَّارَ الَّذِي فَتَّقُ النَّارَ الَّذِي یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے فا کے حرف کو زبر کے ساتھ آگے تا مشدد کے ساتھ داریکٹ ملایا ہے یعنی الف درمیان میں آ رہا ہے مگر وہ لکھنے میں آ رہا ہے تو اس کے بعد ہم نے قُنَّا فَتَّقُنَّا پڑھا ہے تو قاف حرف کے آگے وَاو بھی آ رہا ہے الف دو جگہ پر ہے اور لام بھی آ رہا ہے لہذا ہم ان چاروں حروف کو تلاوت میں شامل نہیں کریں گے یعنی ان کو نہیں پڑھیں گے یہ صرف لکھنے میں آتے ہیں پڑھنے میں نہیں آئیں گے فَتَّقُنَّا رَلَّتِي فَتَّقُنَّا رَلَّتِي را کے اوپر زبر ہے اور ہم نے یہی پڑھا تھا را کے بارے میں کہ جب یہ زبر کے ساتھ ہو پیش کے ساتھ ہو تو اس کو ہم پور کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے رَلَّتِي رَلَّتِي آگے اللَّتِي لفظ میں یا ساکن ہے اور یا ساکن کے ماقبل جو ہے وہ زیر ہے اس لئے یا کو مدہ کا نام دیکھیں یائے مدہ ٹھیک ہے وَقُودُهَنَّاسُ وَقُودُهَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهَنَّاسُ لفظ میں آپ نے دیکھا کہ قوف جو ہے وہ اپنے مخرج صدا ہوگا یعنی زبان کی جڑ اور اس کے مقابل میں جو نرم تالو ہے جس کو ہم کوا بھی کہتے ہیں تو وہاں سے حرف قوف بڑا قوف جو ہے وہ ادا ہوتا ہے اگر ہم یہاں سے اس کو اپنے مخرج سے ادا نہیں کرتے تو یقینا یہ حرف حرف سے بدل جائے گا یعنی چھوٹے قوف کے بات سے پڑا جائے گا تو ہم نے اس جو ہے وہ اس بات سے بچنا ہے کہ حرف حرف سے نہ بدلے قوف اپنے مخرج سے ہی ادا ہو وَالْحِجَارَةُ وَالْحِجَارَةُ یہاں پہ آگے وقف جائز کی علامت وقف ہے اس کی وجہ سے ہم نے وَالْحِجَارَةُ پڑا ہے یعنی آخر میں جو ہے وہ ہم نے تا کو ہا میں بدل دیا ہے اور اس کی جو پیش ہے اس کو ہم نے جزم سے بدل دیا ہے یہ دو طرح کی تبدیلی یعنی وقف کرنے پر ہم نے کی ہے وَالْحِجَارَةُ وَالْحِجَارَةُ یہاں پہ وقف جائز کے علامت ہے لہٰذا آگے جو ہے وہ ہم ابتدا کریں گے یعنی اعادہ نہیں کریں گے لٹا کرنے پڑیں گے بلکہ ابتدا کریں گے اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اُعِدَّتْ اُعِدَّتْ یہاں پہ آپ نے خصوصاً جو ہے وہ غور کرنا ہے عائن کے حرف پر کہ اس کو حمزہ سے حمزہ کی حمزہ سے مِنُسْ قَالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ تو وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا کیا پڑا ہے وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اللَّذِينَ لفظ میں حرفِ ذال ہے تو حرفِ ذال کو ہم نے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے نہ کہ ذا کے مخرج سے ادا کریں گے یعنی ذال کی بجائے ذا کی آواز سے نہ پڑا جائے وَالَّذِينَ پڑھنا جو ہے وہ غلط ہے کیونکہ ذال ذا سے بدل رہا ہے تو ہم نے اس تبدیلی سے بچنا ہے کہ ذا کی آواز نہ آئے بلکہ ذال کی آواز ہے ٹھیک ہے آمَنُوا آمَنُوا یہاں پہ شروع میں حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے اور میم کے اوپر زبر ہے اور کھڑا زبر کی آواز میں فرق ہے کہ کھڑا زبر کے آواز ڈبل یعنی کہ زیادہ ہوگی اور زبر کی آواز کم ہوگی آمَنُوا آگے وَاو مَدَّا ہے وَا عَمِلُسْ آلِحَاتِ وَا عَمِلُسْ آلِحَاتِ وَا عَمِلُسْ آلِحَاتِ وَا عَمِلُسْ آلِحَاتِ یہاں پہ بھی آپ نے ٹینوں حروب پر کیونکہ حرکات خالی حرکات ہیں لہٰذا کہیں بھی کوئی کھڑا زبر کھڑی جیر یا حرف مدہ نہیں ہے لہٰذا وَاو عَعِن اور مِم ان کے تمام حرکات کو ہم پوری گریفت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں گے اور کہیں بھی آواز لمبی نہیں کریں گے وَا عَمِلُسْ وَا عَمِلُسْ آلِحَاتِ وَا عَمِلُسْ آلِحَاتِ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف اسقاد جو ہے اس کو ہم نے تفخیم کے ساتھ یعنی پور کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے اگر ہم اس کو پور کر کے اور موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے تو یہ سین سے بدل جائے گا لہٰذا حرف سے حرف کے بدلنے والی غلطی جو کیا کہلاتی ہے لحنے جلی اور لحنے جلی کے بارے میں کیا حکم ہے حرام وَا عَمِلُسْ آلِحَاتِ وَا عَمِلُسْ آلِحَاتِ وَا عَمِلُسْ آلِحَاتِ وَا عَمِلُسْ آلِحَاتِ حرف اسقاد پر بھی اور حرف حا پر بھی جو انہوں پر کھڑا زبر ہے لہٰذا ان دونوں کے آواز برابر ہوگی اَنَّا لَحُمْ اَنَّا لَحُمْ یہاں پہ نون مشدد ہے لہٰذا ہم اس کو ایک الفقی مقدار سے جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اَنَّا لَحُمْ اَنَّا لَحُمْ جَنَّا تِن تَجْرِ جَنَّا تِن تَجْرِ یہاں پہ لفظ جنَّا تِن نون بھی جو ہے وہ مشدد ہے لہٰذا اس کو بھی ہم ایک الف کی برابر اس کی آواز کی مقدار سے پڑھیں گے آگے تا کے نیچے دو زیر والی تنوین ہے تو دو زیر والی تنوین کا جو نون ہے اس پر ہم اخفا کریں گے یعنی کہ اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس تنوین کے نون کو کیسے پڑھیں گے غنہ کے ساتھ کیسے پڑھیں گے غنہ کے ساتھ جنَّا تِن جنَّا تِن کیونکہ اس کے اگلے لفظ کا جو پہلا حرف ہے وہ تا ہے تو تا حرف کے آنے پر ہم اس تنوین پر جو ہے وہ نون پر کیا کریں گے اخفا کریں گے یعنی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے تاجری لفظ میں آرہا ہے جیم جیم کا حرف جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساکن ہے اس کے پر جزم ہے تو جزم کے آنے کی وجہ سے حرف جیم جو ہے وہ ہم قلقلہ کے ساتھ جنبش کے ساتھ یعنی اُبھار کر پڑھیں گے تجری 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 آواز کو کیا کریں گے اُبھار کر پڑھیں گے آگے حرف یع ساکن ہے تو یع ساکن جو ہے وہ اس کا ماقبل یعنی پہلے والا حرف را ہے اس کی نیچے زیر ہے تو اس زیر کی وجہ سے ہم یع کو کیا کریں گے یع مدہ لیں گے مِن تَحْتِهَ الْأَنْحَ مِن تَحْتِهَ الْأَنْحَر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ من کے جو نون ساکن ہے اس پر ہم نے اخفا کیا یعنی اس کو غنہ کے ساتھ پڑھا ہے کیسے پڑھا ہے غنہ کے ساتھ غنہ کے ساتھ اخفا کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ اس کے آگے حرف تا جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہم نون پر غنہ کیا لیکن آگے الْأَنْحَار پڑھا ہے انہار لفظ میں بھی نون ساکن ہے لیکن اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ حروف حلقی میں سے ہا ہے کونسا ہے حروف حلقی میں سے کونسا حرف ہے ہا جو دو چشمی ہا ہے تو حروف حلقی کے حوالے سے ہم نے یہی پڑھا تھا کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر ہم اظہار کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اظہار یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں نون کو اپنے مخرج سے ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اور اس طرح پڑھنے کو تجوید کے جبان میں اظہار کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اظہار یہاں پہ آپ نے دیکھا کیا دیکھا زا کے نیچے زیر ہے اس کی واز لمبی نہ ہونے پائے اگر زیر کی واز لمبی ہوئی تو یائے مدہ پیدا ہو جائے گی لہذا اس سے ہم نے بچنا ہے روزیقو را کے اوپر پیش ہے خالی حرکت ہے تو خالی حرکت کو لمبا کر کے نہیں پڑھا جاتا لہذا ہم را کے پیش پر بھی جعواز پر گرفت کر کے پڑھیں گے قاف کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے اور واؤ مدہ کے ساتھ پڑھیں گے روزیقو منہا منہا لفظ میں آپ نے دیکھا ہے کہ نون پر جزم آ رہا ہے یعنی نون ساکن ہے اس کے بعد والا حرف روح حلقی میں سے ہا ہے تو لہذا ہم یہاں پہ اظہار کر کے پڑھیں گے یعنی نون پر کیا کریں گے اظہار یعنی نون کو اپنے مخرج سے جب وہ ظاہر کر کے پڑھیں گے منہا کیا پڑھیں گے منہا آگے ہے من سامارات الرزق آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ من کے نون ساکن کے بعد حرف سا ہے تو حرف سا حروف حلقی میں سے نہیں ہے لہذا ہم یہاں پہ نون ساکن پر اخفہ کریں گے یعنی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے منہ کے ساتھ من سامارا کیا پڑھیں گے من سامارا آگے لفظ ہے سامارات الرزق کیا پڑھا سامارات الرزق سامارات الرزق سامارات الرزق تا کے نیچے دو زیر والی تنوین ہے اور اس تنوین کے نون کو ہم نے حرف را مشدد میں حرف را متحرق میں کیا کر دیا ادخام کر دیا کیا کر دیا ادخام کر دیا اور گنہ کے بغیر کیا ہے کیا کیا ہے گنہ کے بغیر لام اور را کے بارے میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جب لام اور را مشدد آتے ہیں نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں گنہ کے ساتھ ادغام کرتے ہیں گنہ کے بغیر ادغام کرتے ہیں تو یہاں پہ گنہ نہیں ہوگا لہٰذا تِر رزق تِر رزق ٹھیک ہے تو تدوین کا جو نون ہے وہ پوری طرح راہ میں مل جائے گا ادغام ہو جائے گا فَمَارَا تِر رزق فَمَارَا تِر رزق تِر رزق تِر رزق یہاں پہ عرف راہ جو ہے اس کو ہم نے ہلانے سے بچانا ہے یعنی جنبش نہیں دیں گے ایسے نہیں پڑیں گے بلکہ آواز کو گرفت کر کے پڑیں گے فَمَارَا تِر رزق سَمَارَا تِر رزق راہ جب مشدد آتا ہے تو اکثر اوقات اس کو ہلا کر یعنی جنبش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تھر تھرہت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو ایسے ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھر تھرہت سے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ آواز کو گرفت میں لے کر پڑھنا چاہیے رزقا میں قاف دو جو نکتوں والا ہے اس کے اوپر دو زبر والی جو تنوین ہے وہ آ رہی ہے مگر اس پر ہم غنہ کریں گے کیونکہ اگلا حرف بھی قاف کا ہے تو قاف روح حلقی میں سے نہیں ہے لہذا ہم رزقا قاف پر بھی جو ہے وہ غنہ کے ساتھ اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے رزقا رزقا من ثمارت الرزقا من ثمارت الرزقا تو سامنے محترم یہاں پہ آپ نے خوب اچھی طرح جان لیا کہ ہر نون ساکن کے اوپر جو ہے وہ غنہ نہیں ہوتا یعنی کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا اور کہاں ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا یا آپ نے خوب اچھی طرح ان لفظوں میں جان لیا ہے کہ ہم نے کہاں غنہ کے ساتھ نون ساتھ نگویترمین کو پڑھا ہے اور کہاں غنہ کے ساتھ نہیں پڑھا ہے ٹھیک ہے قولو ہادا اللذی قولو ہادا اللذی رزقنا 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 یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں قاف حرف جو ہے وہ ساکن ہے اور قاف حرف ساکن جو ہوتا ہے جو وہ جنبش کے ساتھ یعنی قلقلہ سے پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس کا شمار حروف قلقلہ میں سے ہے ٹھیک ہے تو حروف قلقلہ میں اس کا شمار ہوتا ہے حرف قاف کا اور حروف قلقلہ کتنے ہیں پانچ ٹھیک ہے تو ان پانچ حروف میں اس حرف کا بھی شمار ہے لہٰذا یہاں پہ ہم حرف قاف کو جنبش کے ساتھ ابھار کر جائے ہو آواز کو پڑھیں گے رزقنا رزقنا مین قبل مین قبل مین قبل مین قبل یہاں پہ میں نے تلاوت کے دوران وقف کیا تو پھر دوبارہ لوٹا کر پڑا تو یہاں پہ وقف علامت علامت وقف جو ہے وہ لام ہے مگر یہاں پہ ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے لہٰذا یہاں پہ اگر ٹھہریں گے وقف کریں گے تو پھر دوبارہ اعادہ کریں گے یعنی لوٹا کر پڑیں گے مِن قَبْلُ وَأُطُوبِهِ ایسے پڑھیں گے تو مِن قَبْلُ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن آ رہا ہے مگر اس کا ماباد جو حرف ہے وہ قاف ہے اس کی وجہ سے ہم نون کو اخفہ کے ساتھ یعنی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے غنہ کے ساتھ کیسے پڑھیں گے غنہ کے ساتھ مِن قَبْلُ مِن قَبْلُ یہاں پہ لفظ قَبْلُ با کا حرف جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس حرف کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساکن ہے تو حروف قلقلہ جب بھی کہیں بھی ساکن ہوتے ہیں یعنی جزم کے ساتھ آتے ہیں تو ان کو ہم آواز کو ابھار کر پڑھتے ہیں اور جمبش کے ساتھ پڑھتے ہیں اُطُوبِهِ اُطُوبِهِ لفظ کیا ہے اُطُوبِهِ پہلے حمزہ پر بھی پیش ہے اور دوسرے حرف تا پر بھی پیش ہے لہٰذا ہم حمزہ کی پیش کو لبہ ہونے سے بچائیں گے یعنی وہ تا کی پیش کے ساتھ اس کے آواز نہ ملے ٹھیک ہے کیونکہ آواز کے گھٹانے بڑھانے کے ایک بات ہم نے غلطی کے حوالے سے ہم نے شمار کی تھی لہنے جلی میں یعنی تیسری قسم تھی آواز کا گھٹانا یا بڑھانا تو یہاں پہ ہم نے آواز پہ پوری قریفت رکھنی ہے یعنی حمزہ کی جو پیش کے آواز ہے وہ تا کی پیش کے ساتھ برابر نہ ہو جائے او تو پڑھنا ہے او تو یہ غلط ہے بلکہ او تو کیا پڑھیں گے کیونکہ تا کی پیش کے آگے واو مددہ ہے اور حمزہ کی پیش صرف خالی حرکت ہے تو یہاں پہ کیا سے پڑھیں گے او تو کیا پڑھیں گے او تو بی ہی بی ہی متشابیہ متشابیہ تو سامنے محترم یہاں پہ آگے متشابیہ لفظ میں جب وہ ہم نے وقف کیا ہے کیونکہ علامت وقف یہاں پہ وقف مطلق کی جو تا کا حرف ہے وہ آ رہا ہے اور یہاں پہ رکنا جائز ہے اور رکنے کے بعد ہم دوبارہ اعادہ نہیں کریں گے بلکہ آگے ابتدا کر کے پڑھیں گے تو ہم نے جو متشابیہن یعنی آخری حرف پر جو دو زبر والی تنوین ہے اس بے سے ہم نے ایک زبر کو گرا دیا اور ایک زبر کو الف مدہ کے ساتھ ملا کر پڑا تو یہ صورت یہ کیفیت جہاں بھی ایسے آئے یعنی لفظ کے آخری حرف پر دو زبر والی جب تنوین ہو کہیں بھی کسی جگہ پر بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دو زبر کے ساتھ آخری حرف جہاں بھی آئے جس پر بھی جہاں وہ جیسے بھی آئے تو اس پر اگر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں یا وقف کر رہے ہیں یا علامت وقف آ رہی ہے تو اس پر آپ جو ہے وہ وقف کی صورت جو ہے وہ کیا کریں گے کہ دو زبر میں سے ایک زبر کو گرا کر دوسری زبر کو ہم الف مدہ کے ساتھ ملا کر متشابیہا یعنی کہ اس کو زبر کے ساتھ پڑھ لیں گے تو یہاں بھی ہم نے اسی طرح پڑھا جب وقف کیا تو متشابیہا اصل میں تھا متشابیہا لیکن جب ہم نے وقف کیا تو وقف کرنے کی صورت میں ہم نے کیا کیا کہ ایک زبر کو الف کے ساتھ الف مدہ کے ساتھ پڑھا ہے ٹھیک ہے متشابیہا متشابیہا وَلَهُمْ فِيْهَا وَلَهُمْ فِيْهَا آگے ہم یعنی ابتدا سے پڑھ رہے ہیں یادہ نہیں کیا لٹایا نہیں ہے کیونکہ وقف جائز کے وقف مطلق کی علامت حرف تقو ہے تو یہاں پہ رکنا جائز ہے وَلَهُمْ فِيْهَا وَلَهُمْ فِيْهَا فِيْهَا لفظ میں الف مدہ کے اوپر چھوٹی مد آ رہی ہے جس کی مقدار تین الف کے برابر ہے ازواج متہرہ ازواج متہرہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ازواج لفظ میں واؤ جب وہ اس کے پر زبر ہے اور اس کے آگے الف مدہ ہے کیا ہے الف مدہ لہٰذا واؤ کی زبر کو جائے وہ ہم الف مدہ کے ساتھ لمبا کر کے پڑھیں گے ازواج مو یہ جیم پر جو پیش والی تنوین آ رہی ہے اس کا ہم نے تنوین کا جو نون ہے وہ آگے میم مشدد میں ادغام کر دیا کیا کر دیا ادغام کر دیا ٹھیک ہے تو لہٰذا نون تنوین کا جو تھا وہ ہم نے میم میں پوری طرح ملا دیا ہے کیا کیا ہے ملا دیا ہے پوری طرح ملا دیا ہے لہٰذا ازواج مو ایسے پڑھیں گے کیا ایسے پڑھیں گے ازواج مو ازواج مو ازواج مو اصل میں کیا تھا ازواج مو مطہارتون ٹھیک ہے تو لیکن ہم نے یہاں پر ادغام کیا تو ازواج مو جیم کا جو اس کے اوپر تنوین ہے اس کا ہم نے نون میم مشدد میں ادغام کر دیا تو لفظ مطہرہ یہاں بھی مطہرہتون اصل میں تھا یعنی آخری میں تا ہے اور اس کے اوپر پیش والی تنوین ہے مگر ہم نے یہاں پر وقف کیا تو اگر وقف کریں گے تو پھر اس کو لوٹا کر پڑھیں گے مطہرہتون اہم فیہ خالدون تو اگر وقف کریں گے تو پھر ہم تا کو ہا میں بدلیں گے اور تنوین سے جب ہے جزم کو بدل دیں گے ٹھیک ہے تو سامین محترم یہ پرگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسس آپ روزانہ سمات فرماتے ہیں چار سے پانچ دن میں ویو ایف ایم نانٹی سکس پائنٹ سکس کے پلیٹ فارم سے آج کے پرگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے مذبان قاری محمد طاہر عباس کو اجازت دیجئے اللہ آنے کے بعد کو جکے کھڑا ہے چاہتا ہے دیں گے کو دیں گے چاہتا ہے دیں گے گے دیں گے موسیقی